دیکھنے اور سننے والے مہربانوں کے خدمت میں السلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سلطانہ شکارپر کے تاریخی پارک گنیش باغ میں شکارپر زلے سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں پلیکارز ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ ون سندھ ون پالیسی انصاف کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک سندھے اور ایک ہی نظام ہونا چاہیے تعلیم جو ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ میں یہاں میں تین تین نظام ہیں ابھی ایک تو ہارڈ ایریا کے نام پہ تھرٹی تھری پلس پہ وہ پاس کر رہے ہیں اوپر سے وہ جو گلز ہیں اور جو نان مسلم بوائز ہیں ان کو وہ ففٹی پلس پہ پاس کر رہے ہیں لیکن ہم جو مسلم بوائز ہیں وہ ففٹی فائی پہ یہ تو ملہب بلکل نائنصافی ہے نا ہر کسی کے ذاتھ جبکہ پیپر ایک تھے ایک تو دوسروں وہ ایک تو ڈپارمنٹ میں جس ادارہ نے ہماری ٹیسٹ لی تھی اس کی ایک مسٹکس اور تھی وہ کبھی اور بات ہوگی لیکن ابھی جو ہم نے ففٹی پلس مارکس لی ہیں وہ ایڈیوکیشن ڈپارمنٹ ہم سے انصاف کرے جن رات ایک کر کے مینت کر کے اس ٹیسٹ میں اپیر ہو کر ہم ففٹی پلس مارکس لیے اور سندھ گورمنٹ نے یہ پالیسی تے کر لی کہ تیتیس پر پاس ففٹی پلس پاس ففٹی پاس اور چالیس پر پاس جو عورتیں ہیں خواتین کو پچاس پر پاس کیا گیا ہے اور دوسرے جو اس نے نظام بنایا ہے ہم اس نظام کے خلاف ہیں اور جو ایک ماہ پہلے ججز کا امتیان لیا گیا اس امتیانوں میں بھی پچاس پر پلس پاس کیا کرا دیا گیا ہے یہ اپیل کریں گے کہ خدا رہا ہمیں انصاف کرتے ہیں ہمیں آگے دکھیں نئی کھلوائیں مہربان کریں یہ ہم سے انصاف کریں میرا نام اشواہ خسین سمرو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری سندھ میں یہ اتحجادات تھل رہے ہیں آئی بی اے جو ایک نام بہت ٹرانسپیرنسی رکھتا ہے ڈیزلٹ کے حساب سے اور ایک ٹیسٹنگ سرویس بھی ہے جس نے بہت ہی ہارڈ ٹیسٹ تیار کی تھی مگر ہم نے وہ ٹیسٹ پاس بھی کی مگر جس نے فیفٹی پلس لیے ہیں انس کی جو ہے نا کوئی بھی سننی رہا وہ پورے سندھ میں اتحجاج کر رہے ہیں اور آئی بی اے نے کچھ کی مارکس بھی بڑھائی تھی اس کی ڈیریکشن بھی کی تھی پتہ نہیں وہ کس پساب سے کچھ فیورٹ بندوں کی جو ہے نا مارکس کی وہ انکری کی تھی مگر کس کی جو ہی نننے کی تھی پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے ہم پورے سندھ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں سردار شاہ سے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں فیفٹی پلس کیا جائے کیونکہ جو ہے نا ایڈیوکیشن مینسٹرز نے جو یہ پالیسی بنائی یہ سندھ ایڈیوکیشن لیٹریسٹک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ مسلم عورتوں کو پچاس پلس کیا جا رہا ہے اور ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی پچاس پلس کیا جا رہا ہے اور ہارڈ ایڈیوکیشن کے جو انہوں نے الائکی بنائے ہوئے ان کو بھی انہوں نے تھرٹی تھری پلس کیا ہے جبکہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو ففٹی فائیو پہ جو ہے رکھا ہے یہ ہمارے سارا سار نائنصافی ہے اور ہم نے جو ہے نا کوڈ میں اپیل بھی کیے اس کے حوالے سے جب تک ان کا ڈیسیشن آئے ہم یہی اپیل کرتے ہیں سردار شاہ صاحب کو بھی اور اکبل لغاری صاحب کو بھی کہ ہماری جو یہ نا یہ معنی پوری کرے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے اور اوپر سے یہ جو انہوں نے مسٹیکس وغیرہ جو پیپر میں کیے ہوئے ہیں ان کی ایکسٹرہ مارکس بھی ان بچوں کو دی جائے جنہوں نے پیپر میں اپیر ہوئے تھے ففٹی پلس مارکس لینے مارے نوجوان تھے ان کی خیالات تھے ان کی جذبات تھے میں بھی یہ کہوں گا کہ سندھ سرکار اپنا دورہ چہرہ جو مسلسل وہ اس قوم کے سامنے رکھتا ہے وہ ختم کرے اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے حوالے سے جو مختلف پالیسیاں بنائی جاتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی کرپشن ہے اور بددیانتی ہے ہارڈ ایریاز کا جو ڈراما رچایا گیا ہے جبکہ شکارپور سے زیادہ کوئی ہارڈ ایریاز نہیں ہے کیونکہ بدامنی لاکرنٹ کے حوالے سے شکارپور ٹاپ پہ ہے اب بھی شکارپور میں سب سے زیادہ بدامنی پائی جاتی ہے یہ پوری سندھ کو پوری قوم کو پوری دنیا کو بتائے جب شکارپور زلہ سب سے زیادہ ہارڈ ہے تو شکارپور زلہ میں ان کے کینڈیڈیٹس کو یہ آسانی کہیں یا سہولت کہیں یہ فائدہ نہیں دیا جارہا جبکہ جن ازلہ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہارڈ والی وہاں پہ کس بنیاد پر 33 پاس کینڈیڈیٹس کو ایجسٹ کیا جارہا ہے یہ بدیانتی ہے اور اپنا نوازی والی پالیسی ہے اور اس طرح سے اپنے لوگوں کو وہ نواز رہے ہیں اور ایک سندھ میں 33-34 پالیسیوں بنا کر نہ صرف وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کا بہت موقع تلاش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ احساس بھی دعا رہے ہیں کہ سندھ سرکار جو بدماشی چاہے گی کرے گی وہ ان کی مرضی ہے کیونکہ یہاں پہ قانون نہیں چلتا سندھ سرکار بدماشی اور ان کی جو ہے دادا گیر چلتی ہے اس لیے سندھ کے لوگ آپ کی زیادتی آپ کی بدماشی آپ کی بدنیتی کو جان چکے ہیں اس لیے فیل فور ففٹی پلس جی ایسٹی اور پی ایسٹی پاس جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے جبکہ پورے سندھ میں ہزاروں پوستر بھی خالی بچی ہوئے گرکنسیز بھی خالی ہیں اس کے باوجود آپ لوگوں کو ان نوجوانوں کو جنہوں نے فیفٹی پلس پارک لیے کیوں ان ایڈیڈیس کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ آپ کی سوچ میں آپ کی فیصلوں میں آپ کی پلان میں بدنیتی ہے اس لیے یہ نوجوان جو سرا پہ اعتجاد ہیں ان کی اعتجاد کو سنیں ان کی آواز کو سنیں ان کی فریاد کو سنیں فیفٹی پلس جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں فیل فور ان کو آفر آرڈر دیے جانے کا فیصلہ سنا جائے تاکہ ان نوجوانوں میں جو بیچے نہیں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو اور جو آپ حکمرانوں کے لیے بددعا ہیں وہ بددعایں جو ہے دعاوں میں تبدیل سکیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہذبان سلطہ رند کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ وار